اللہ الرحمن الرحیم علمِ اصولِ حدیث وَعِلْمُ بِقَوَانِينَ يُعْرَفُ بِهَا أَحْوَالُ السَّنَدِ وَالْمَطَنِ علمِ اصولِ حدیث سے مراد ان قوانین کا جاننا ہے جن قوانین کی بدولت سند اور مطن کے احوال کی معرفت ہوتی ہے ان قوانین کو جاننا جن کی بدولت سند اور مطن کے احوال کی معرفت ہوتی ہے سند کیا کہتے ہیں سند راویوں کا سلسلہ راویوں کا وہ سلسلہ جو مطنِ حدیث تک لے جائیں راویوں کا جو مطنِ حدیث تک لے جائیں مثلا قال ابو حنیفہ ان فلان ان فلان ان فلان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ تک پیچھے جو ساری عبارت ہے وہ کیا ہے صند ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطن شروع ہو رہا ہے حدیث کے دو جزہ ہوتے ہیں سند ہوتی ہے اور مطن ہوتا ہے پہلے جزہ کو سند کہتے ہیں اور دوسرے کو علم وصول حدیث ان قوانین کو جاننا جن کے ذریعے سند اور مطن کے احوال کی معرفت ہے کہ جو مطن ہم پڑھ رہے ہیں کیا یہ مطن باقی روایتوں میں ایسے ہی ہے کیا یہ مطن ٹھیک ہے کیا یہ مطن موضوع تو نہیں کیا یہ جناب مطن وغیرہ وغیرہ اب حدیث کی سند کو پرکھا جاتا کیا اس حدیث کی سند کے اندر کو راوی غائب تو نہیں راوی حضف ہے شروع سے حضف ہے درمیان سے حضف ہے یا آخر سے حضف ہے یا مسلسل کئی راوی حضف ہیں جناب اس حدیث کی سند میں تعلیق تو نہیں پایا جا رہا اس حدیث کی سند میں تدلیف تو نہیں ہے بغیرہ بغیرہ یہ سارے احوال سند کی ہوتے ہیں اسی طرح تمام احوال مطن کے سند اور مطن کے ان احوال کی معرفت کا نام علمِ اصولِ حدیث ہے جب ان احوال کی معرفت ہوگی پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ جناب آپ جس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں وہ قوی ہے سند اور مطن کے اعتبار سے اس حدیث سے جس سے آپ نے استدلال کیا ہے علمِ اصولِ حدیث کا موضوع کیا ہے سند اور مطن اس میں بات کسی سے ہوتی ہے سند سے ہوتی ہے یہاں مطن سے ہوتی ہے علمِ اصولِ حدیث کی غرض کیا ہے معرفت الصحیح من غیرہی تاکہ صحیح حدیث کو غیرِ صحیح حدیث سے ممتاز کیا جا سکے تاکہ پتہ لگ جے حدیث صحیح کون سی ہے اور حدیث یہ صحیح اس صحیح سے مراد وہ صحیح نہیں جس طرح نے کہا رہا تھا صحیح بخاری کہ اس بخاری میں جتنی روایات ہیں وہ صحیح ہیں وہ ایک خاص استعلاع کا صحیح ہے اس صحیح کا مطلب یہ نہیں جو غلط کے مقابل میں ہوتا ہے وہ صحیح ہے جو صحیح کے مقابل ہے سمجھ آئی معرفت الصحیح من غیرِ ہی علمِ حصولِ حدیث کا یہ موضوع ہرگز نہیں کہ صرف صحیح حدیثیں کر دو باقی ضعیف موضوع حدیثیں کر دو نہیں علمِ حصولِ حدیث کا موضوع غرض و غائط یہ ہے کہ معرفت الصحیح من غیرِ ہی کہ صحیح حدیث کیا ہے اور غلط حدیث کیا ہے یہ صحیح غلط کے مقابل ہے جو حدیث کے اندر صحیح آئے گا وہ جب جہاں پر ہم صحیح پڑھیں گے وہاں جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس صحیح کا کیا مطلب ہے وہ یہ صحیح نہیں جس طرح میں کہتا ہوں یعنیٰ آپ یہ چیز صحیح ہے مثلا آپ کا پین چلتا نہیں ہے یہ غلط ہے یہ چلتا ہے تو ٹھیک ہے ویسے واقعی نہیں چلتا یہ الخیر حدیث کی وجہ تسمیہ کہ حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں حدیث چونکہ زد ہے کس کی قدیم کی کس کی اللہ کا جو کلام ہے وہ کیا ہے قدیم حدیث کس کے مقابل میں ہے اللہ کی کلام کلام ہے اور نبی پاک کا فرمان ہے تو وہ قدیم ہے تو یہ کیا ہے وہ پرانا ہے یہ جدید ہے حدیث چونکہ قدیم کی زد ہے اور اللہ قدیم کے لا تیسلی سرکار علیہ السلام کی فرمان کو حدیث کہتے ہیں اور حدیث کا ماخذ کیا ہے یعنی کہ ہم نے نبی پاک کے فرمان کو حدیث کہا آخر ہم نے یہ لفظ کہاں سے نکالا ہم نے یہ لفظ کیا قرآن میں پڑھا کیا کسی کا کول ہے کیا لغت میں لکھا کا لکھا تو ہم کہتے ہیں اس کا ماخذ نبی پاک کے خود فرامین ہے آپ کے فرامین سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کی گفتگو کیا ہے حدیث ہے آپ نے فرمایا حدیثو انی ولو آیتن حدیثو بتا رہا ہے نا کہ یہ حدیث ہے اسی طرح من حافظ اعلیٰ امتی اربائینا حدیث جس نے میری امت میں سے چالیس حدیثیں یاد کی اب یہ بتا رہا ہے کہ فرمان کے آپ کے فرمان کو حدیث کہا جائے گا دین کے معاملے میں اللہ اسے قیامت کے دن فقی اٹھائے گا اور میں اس کے لئے قیامت کے دن شافع بھی ہوں گا اور شہید بھی ہوں گا میں اس کی گواہی بھی دوں گا اور اس کی زفارش بھی کروں جس نے چالیس حدیثیں یاد کی کل آپ کو حدیث کے لغوی مانا حدیث کا استلاحی مانا علم حدیث کی تعریف علم حدیث کا موضوع علم حدیث کی غرض و غائط علم اصول حدیث کی تعریف علم اصول حدیث کا موضوع علم اصول حدیث کی غرض و غائط اور حدیث کی وجہ تسمیہ یہ آپ کو بہر صورت اچھی طرح یاد ہوں علم حدیث کی 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 طرح یاد ہوں